بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کا کسی کی دلازاری کسی کی تحقیر یا تک نہیں ہے خصوصا ہمارے تب نیل پر حالی غلام عباس خان کا ذکر ہے ان کے ماضی کے کچھ دوست سیاسی دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ آج کل ان کو چودری غلام عباس خان لکھتے ہیں جبکہ غلام عباس خان سردار مشہور ہیں ہم بھی زبان ذات عام جو ان کو سردار کہا جاتا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے سردار غلام عباس خان حلقہ این ای فیفٹین نائن سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں ابھی ان کی نیولی ہی وہ انتخب ہو گئے ہیں جبکہ حلقہ پی پی بائیس سے بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے پارٹی قیادت کی ہدایت پر وہ قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے جبکہ حلقہ پی پی بائیس کی نشست وہ چھوڑ رہے ہیں اور انتریب اس پر زمنی الیکشن بھی ہوں گے سردار غلام عباس خان اس سے پہلے وفقی سوری صوبائی وزیر محنت رہے ہیں اور ان کو زلہ چکوال جس میں تلہ گنگ بھی شامل تھا دو دفعہ زلہ ناظم منتخب ہونے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ سردار ہیں یا چودری ہیں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو کسی بھی ٹائٹل کی ویریفکیشن کر سکے یعنی مستند قرار دے کہ اس بندے کے پاس جو ٹائٹل ہے یعنی کہ راجہ سردار ملک اور بھی بہت سارے ہیں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی یہ ذات نہیں ہے یہ ٹائٹل ہے اور اس کی ویریفکیشن کا کوئی ادارہ پاکستان میں نہیں ہے جہاں تک بات ہے سردار غلام عباس خان کا تاریخی اعتبار سے کیا ٹائٹل بنتا ہے اس پر ہم اب بات کرتے ہیں کہ وہ سردار ہیں یا چودری ہیں تاریخ بندبست جیلم جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سردار غلام عباس خان کے ابو اجداد کا تعلق جمہو سے تھا اور جمہو راجہ باغیر دیو کی اولاد ہے مغل باشا زہیر اتنگ بابر نے سردار غلام عباس خان کے ابو اجداد کو چودری کا خطاب دیا تھا اسی مناصبت سے ان کے جتے امجد راجہ صدر اور ان کی اولاد چودری کہلانے لگی تقریباً تین سو سال پہلے سردار غلام عباس خان کے ایک جدے امجد چودری جہان خان نے کوٹ کھلا رکوال کے قریب اور میرہ تھرچک کا علاقہ جنجو راٹکوتوں سے بزرگ طاقت حاصل کیا تھا اور قدیمی موزہ رکوال کے قریب کوٹ چودریوں کو آباد کیا تھا اٹھانہ سو انچاس میں سکھوں کا ساتھ دینے پر انگریزوں نے سردار غلام عباس خان کے ابو اجداد کی آدھی جائداد زبط کر لی تھی جہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چکوال کے چودریالوں کی پوری جائداد ہی زبط کی گئی تھی اٹھانہ سو ساٹھ کے پندبست کے مطابق چکوال میں موجود مائر منحاس راجپوت قوم کے سرداران کے نام کچھ اس طرح سے درج ہیں سب سے پہلے چودری اور انزیب خان کام ذکر کرتے ہیں ان کا نام پہلے نمبر پر درج ہے جو راجہ خان سرفراز خان کے والد اور سابق صوبائی وزیر تعلیم راجہ یاسر امائیوں سرفراز کے پردادہ تھے چودری باز خان کا نام دوسرے نمبر پر درج ہے جو اٹک سے سابق صوبائی وزیر اور آلیہ انتخابات میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہونے والے چودری شیر علی خان کے پردادہ تھے چودری نواب خان کا نام تیسرے نمبر پر درج ہے جو سردار غلام عباس خان کے جدہ امجد تھے اس تحریر تاریخی ریکارڈ سے یہ بات تو بھرحال ثابت شدہ ہے کہ گزش تک تین سو سالوں سے سردار غلام عباس خان کے جدہ امجد چودری ہی کہلاتے تھے اور اسی مناسبت سے گاؤں کا نام بھی کوٹ چودریان رکھا گیا تھا اگر سرداران قوم منحاس کی لسٹ چیک کریں تو اس میں بھی سردار غلام عباس خان کے پردادہ کا نام سرداروں کی لسٹ میں درج ہے اب حاجی غلام عباس خان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ چودری لکھیں یا سردار لکھیں ویسے بھی بقول چودری ہے یاز امیر جو کہ معروف صحافی ہیں اور دنیا میں تجزیہ کار کی حصیت سے اپنی خاص شناخت رکھتے ہیں انہوں نے ایک کالم میں یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں آج کل سردار بننے کے لیے چہرے پر بکٹی سٹائل داڑی کلہ والے سفید کپڑے اور ان کے اوپر واسکٹ اور پشاور چپل اگر پہن لی جائے اور سردار خود کو کہلانے لگے تو کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاکستدار میر خان مروم آفدی دوال کی مفرد کرے ویسے تو آج کل بہت سارے بغیر کسی تکلف کے مغل قصر اور مائر مناس کے ٹائٹلز پر ترقی پا رہے ہیں ترقی سے یاد آیا کہ پاکستان اور انڈیا جب الادہ الادہ ہو رہے تھے پارٹیشن ہو رہی تھی تو اس وقت یہ اس کو کچھ دوست جو ہے وہ اپنے دن پر اس بات کو نہ لیجئے گا ان کی دل ازاری مقصد نہیں ہے بارال وہ پارٹیشن ہو رہی تھی تو انڈیا کا ایک گوہ تھا وہاں سے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ پاکستان کی طرف آنا چاہتے تھے اس گوہ میں صرف ایک سید تھا اور وہ پتھان تھا اب جو لوگ وہاں سے پاکستان ہرک کرنا چاہتے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم کسی ایسے ٹائٹل کے ساتھ پاکستان جائیں جہاں ہماری عزت اور تقریم بھی ہو تو سب نے سوچ بچار کے بعد کہ ہم یہاں سے سید بن کے پاکستان جو ہے وہ شیٹ کریں گے اب جو وہاں پہ آدات و شمار اکٹھ کرنے والا بندہ بٹھایا گیا تھا وہ انگریز ہے وہ جو لوگ وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ نام لکھتا وزدیت لکھتا اور ذات لکھتا تاکہ ریکارڈ مرتب کیا جائے کہ پاکستان جانے والوں کی تعداد کتنی تھی اس گوہوں سے اب چونکہ اس گوہوں میں صرف ایک ہی سید اور وہ بھی پتھان تھا وہ ایک سائٹ میں کھڑا ہو گیا کہ چلیں یہ جو لوئر کاسٹ گیاں یا پہلے سے نکل جائیں تو پھر میں بعد میں نکلتا ہوں اب جو پہلا بندہ ہے اس سے اس کا انگریز نے اس کا نام پوچھا ولدیت پوچھی لکھا اور کہا کہ ذات تو اس نے کہا جی میری جو ذات ہے وہ سید ہے تو خان کے کان کھڑے ہوئے وہ حیران ہوا کہ یہ تو لوئر کاسٹ ہے بہرحال بہت ساری بڑی تعداد وہاں سے سیدوں کی نکلی جو پاکستان ہجرت جس نے کی اب لاسٹ پہ پتھان رہ گیا وہ سخت پریشان تھا نسوار ڈالتے ڈالتے اس کا حال جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا وہ پریشان تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اب جب اس سے انگریز نے پوچھا کہ آپ بتو کہ آپ کا نام کیا ہے پاکستان ہجرت کرنی ہے تو اس نے کہا میں نے ہجرت کرنی ہے میرا نام دلاور خان ولد عجب خان ہے اور میری جو ذات ہے وہ آپ لکھو اللہ میاں تو انگریز نے کہا کہ اللہ میاں کیسے ہو گئے اس نے کہا لکھو گارڈ اس نے کہا جی یہ تو کوئی ذات ہے ہی نہیں تو اس نے کہا جی بات سنو جب یہ جو لوئر کاسٹ والے بندے ہیں میرے گاؤں کے یہ جب یہاں سے پاکستان جاتے ہوئے ترقی پا کر سید بن کے جا سکتے ہیں تو میں تو آر ایڈی سید ہوں تو میرا تو اس کے بعد ٹائٹل جو ہے وہ یہی بنتا ہے اب دیکھیں اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے کوئی کیا کہلاتا ہے کوئی کیا کہلاتا ہے بھارت جو سردار غلام عباس خان ہے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سردار کہلائیں کیونکہ جو یہ آدات و شمار میں نے آپ سے بیان کی ہے اس کے مطابق تو ان کا ٹائٹل سردار بنتا ہے ہاں وہ چودرنگی رہے ہیں بالکل رہے ہیں بہرحال اب جس جس کی مرضی ان کو جس ٹائٹل سے بھی مخاطب کرے بہرحال اس میں کسی کی حد تک اور دلازاری اور تحقیر نہیں ہونی چاہیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ